Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri کیوں نہیں جیسا کہ تم چاند کو انفرادی طور پر دیکھتے اور یوں ہی لگتا ہے تمہیں کہ جیسے تم ہی دیکھ رہے اور وہ صرف تمہارے لیے ہی نکلا ہے تو اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس چاند سے بہت زیادہ عزمت والا ہے اچھا آپ میں اس زیارت میں ایک انعام یہ ملے گا جس کو حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات کافور کے ٹیلوں پر ایسے کافور کے ٹیلے ہوں گے جس کے دونوں کنارے نظر نائیں گے اس پر بیٹھ کر ہر جمع اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے اچھا اب یہ کافور کے اس ٹیلے پر ایک نہر جاری ہوگی جس کے دونوں کنارے مشک کے ہوں گے اور اس نہر پر لڑکیاں ہوں گی اور وہ لڑکیاں کیا کر رہی ہوں گی یہ نہایت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور وہ آواز ایسی ہوگی کہ اس آواز کو کسی نے کبھی اتنی خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی نہ گزرے ہوئے زمانوں میں نہ آنے والے زمانوں میں کبھی کسی نے ایسی آواز نہ سنی ہوگی ایسی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گی تم معلوم کیا ہوا کہ ہورے قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گی اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کا سما بھی کریں گے سنیں گے بھی اور جو قرآن کریم کی تلاوت انفرادی طور پر جنتی اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کو بجا لانا چاہے وہ عبادت بھی کر سکتا ہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کا حالکہ ان میں سے کوئی بھی کام اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا لیکن شوق میں کرے گا تو بہرحال اس کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی تو جب یہ حضرات اس زیارت کے بعد اپنے اپنے محلوں کی طرف واپس جانے لگیں گے تو ان جنتیوں میں سے ہر شخص ان لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کے ہاتھ سے پکڑ لے جائے گا اور پھر یہ اپنے گھروں میں جانے کے لیے جب گزریں گے تو آگے موتیوں کے امبار لگے ہوئے ہوں گے اور وہ موتی اتنے حسین ہوں گے اتنے حسین ہوں گے کہ ان موتیوں کے حسن میں جنتی کھو جائیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں تک پہنچنے کی ہدایت نہ کی ہوتی تو وہ اپنے گھروں تک بھی نہ پہنچ سکتے ان نعمتوں کی وجہ سے جو نعمتیں انہیں وہاں ملیں گے اور یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ کو تیار کی ہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تو اس روایت کو البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں روایت حدیث نمبر 2251 کے تحطیق doesn't forget to like, share comment and subscribe to Sayyasaad Qadri موسیقی